سماؤ بطلاؤ قرآن و حدیث کا ہر پیغام امن و شانتی کا پیغام ہے یہی نہیں میں کہتا ہوں ہندو دھرم بھی امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے کرسٹین دھرم بھی امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے سکھ دھرم بھی امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے اسلام بھی امن و شانتی کا پیغام مگر دیکھو کیسٹ دیکھو ٹیلیویزن کے پروگراموں کو دیکھو سیاسی لوگوں کی تقریروں کو دیکھو گیر میں کپڑے پہن کر ماتے پر قشقہ لگا کر اور گلے میں ہار ڈال کر تقریر کرتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہر گلتا ہے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں دھارمی کا آدمی ہوں میرا دھرم مسلمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا یہ دھرم کی تصویر کو بگا رہا ہے کوئی پوچھے اس سے اس ملک کے اندر ہندو مسلمان تیرہ سو سال سے رہتا ہے دھرم اس وقت اگر اجازت نہ دیتا اسلام دھرم مسلمان ہندو کے ساتھ ہندو دھرم مسلمان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہ دیتا تو ہندوستان سے کوئی سال پہلے جل کر ناک ہو چکا ہوتا کوئی تو مسئلہ نہیں تھا اے بابا ہر جگہ ہندو مسلمان دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا آج کہاں سے مسئلہ پیدا ہو گیا یہ دھرم کا مسئلہ نہیں ہے تم دھرم کا لبادہ اور لباس پہن کر دنیا کو دھوکہ دے رہے ہوں ہر دھرم پیار و محبت کا سبق دینے والا دھرم ہے میرے بھائی موسیقی